قرآن و حدیث میں آج کے حالات کو بدلنے کے لیے ہمارے نبی نے کیا علاج بیان کیا ہے آج کا جمعہ وہی ہے انشاءاللہ وہ علاج کہوں گا اس میں ایک علاج ذرا زیادہ اہمیت سے آپ کے سامنے کہوں گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ حالات کو بدلے اللہ ہمیں صدرنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن خود کہتا ہے علاج یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ علاج ہے یہ قرآن کا علاج ہے کاش اٹھئے گا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ حالات اس لیے خراب ہیں تاکہ مسلمان رجوع کریں کیا لفظ ہے مسلمان رجوع کریں پھر حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر زلت برابر رہے گی مسلمان برابر زلیل رہیں گے برابر مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلا جائے گا نبی کا لفظ ہے حَتَّى تَرْجِعُوا الَا دِينِكُمْ حَتَّى تَرُجِعُوا الَا دِينِكُمْ یہاں تک کہ تم اپنی دین کی طرف رجوع کر لو قرآن بھی کہتا وہی لفظ اور حدیث بھی وہی لفظ کہتی ہے ایک لفظ میں ہمیں نکل کر جو بات باہر آتی ہے پہلا علاج ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاج کو مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھائے رجوع الاللہ کیا نام ہے اس علاج کا؟ کیا نام ہے اس علاج کا؟ رجوع الاللہ رجوع الاللہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے اور نبی کی حدیث بھی کہہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور اللہ کی رسول نے بھی کہا ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو گناہوں سے معافی مانگو توبہ و استغفار کرو اور وہ سارے گناہ چھوڑو غور سے کہہ رہا ہوں جس سے اللہ کو غصہ رہا ہے وہ ساری غلطیوں سے توبہ کرو جس سے اللہ کو غصہ رہا ہے یہ پہلا کام ہے میں نے کئی جگہ پر جہاں اللہ مجھے موقع دے رہا ہے میں کہہ رہا ہوں سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں گا تو میں اسے تلوار سے مار دوں گا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں گا تو میں اسے تلوار سے مار دوں گا صحابہ نے آ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ سعد ایسا کہہ رہے ہیں اب اللہ کی رسول نے کیا کہا عربی میں میں حدیث پڑھتا ہوں اتعجبون من غیرت سعد اتعجبون من غیرت سعد انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی رواہ البخاری و مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں اتعجبون من غیرت سعد سعد کی غیرت سے تمہیں تاجب ہو رہا ہے کہ سعد کے اندر اتنی غیرت پائی جاتی ہے اتنا غصہ پایا جاتا ہے اور یہ پایا جانا چاہیے پایا جانا چاہیے اگر ہماری عورت کو بے پردہ دیکھیں اگر ہماری بچی کو بے پردہ دیکھیں ایسا غصہ اندر سے آنا چاہیے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من غیرت سعد تمہیں سعد کی غیرت پر تاجب ہے میرے اندر نبی فرماتے ہیں سعد کے اندر سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے میرے اندر اور زیادہ غیرت ہے اور اللہ کے اندر میرے سے زیادہ غیرت ہے اور اللہ کی غیرت کب آتی ہے اللہ کو غیرت کب آتی ہے حدیث میں موجود ہے جب مسلمان خاص طور سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ نے حرام کیا ہے اللہ کو غیرت آتی ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اور یہ اسی غیرت کا نتیجہ ہے اللہ نے دشمنوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے وہ کام چھوڑیں پہلے پہلے وہ کام چھوڑیں بے حیائی سے باز آئیں توبہ و استغفار کریں پہلا کام ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے دوسرا کام ترتیب سے میں نے چار کام نوٹ کیے ہیں سبحان اللہ